موسیقی اور لوگ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے آج پوری رات کبیتہ آپ لوگ سنیں گے اور ایک کبھی سمیلن اور ایک مشاعرے کو اگر آپ سن لیں تو بہت ساری سمسیائیں آپ کی حل ہو سکتی ہیں بیر رس کا کبھی کہتا ہے کہ مار دو اور ہاس رس کا کبھی کہتا ہے کہ چھوڑو ادمرہ مارو تاکہ وہ کچھ سمجھے لیکن جو پریم پیار محبت کی باتیں کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سبر سے کام لو کیونکہ محبت میں پریم میں سبر کی آوشکتہ ہوتی ہے سبر کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو یہاں آپ کبھیتائیں سنیں گے جو آپ یہاں شیر سنیں گے ہاس اور بینکہ ہو چاہے ویر رس کا ہو چاہے آپ کے یہاں دیش بھکتی کا ماملہ ہو جس طرح کے ہمارے سوتا رہیں گے اس طرح کی ہماری شائری رہے گی اور ہماری قویتہ رہے گی مائکش آزمی صاحب ایک اچھے شائر ہیں ایک اچھے قوی ہیں دونوں منچوں پر آنا جانا ہوتا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بھال چند ترپاٹی جیسا شائر قوی یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہم بھاگشالی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو یہاں ہیں وہ اور ایک بہت بڑا نام آتا ہے شاداب آزمی صاحب کا شاداب آزمی صاحب باہر جاتے ہیں اور آزم گھٹ کا نام روشن کرتے ہیں بیدیسوں میں بھی جانا ہوتا ہے اور ہندوستان کے بیبھن نپرانتھوں میں بھی اپنی شائری سے یہ الک جگاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساحل الہبادی الہباد سے آیا ہوا ایک شائر سنگم سے نہا کر کے آیا ہوا ہے اور وہاں سے کچھ چیزیں لے کر کے آیا ہے جو آپ کو بتائے گا سنگم پیار و محبت کا ہے سنتے ہیں کہ اس سنگم میں جانے کے بعد نہانے کے بعد آدمی پیار اور محبت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج سے ہم سچ بولیں گے اور پیار اور پریم کی باتیں کریں گے ساحل الہبادی نسیم ساز کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک اُبھرتے ہوئے بہترین کبھی ہیں وہی ہم رجب علی شہروانی کو نہیں بھول سکتے ہیں کیونکہ اُبھرتے ہوئے سنچالک وہ ہیں بہت اچھی نظامت وہ کرتے ہیں اور دونوں زبانوں پر یہ پکڑ رکھتے ہیں ہندی میں بھی اور اردو میں بھی دوستو پرتبہ یادو جو بلیا سے چل کر آئی ہوئی ہیں ابھی آپ کے سامنے کچھ دیر کے بعد اُپستی تھو جائیں گی ہم اُن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں دھنواد ادا کرتے ہیں اور اُنہیں سادھوباد پیش کرتے ہیں ساتھی ساتھ نندنی ایک کاویتری ہے نندنی آزمی بہت اچھا کاویے پاٹ کرتی ہیں سور تال سے پڑتی ہیں اور اُن کو میں یہ کہوں کہ اُن کے سور میں ایک جادو ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کو آبھاس ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ اُن کو بار بار سنا جائے دوستو ہم آج جہاں کھڑے ہیں یہ رینبو نیشنل اسکول ہے اور میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں جے پی پانڈے کے والد کو پتا جی کو کہ اُن کی تپسیا نے اُن کے آشیرواد نے اپنے بیٹے اور اپنے بہو کو بہت آگے بڑھایا پرنکیا جی کو دیکھئے کہ آلی دماغ رکھتی ہیں بہت ودھیان اور بہترین لبو لہجے کی مالکن وہ ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے پی پانڈے جی جن کی پریکٹس بہت اچھی چلتی ہے دانتوں کے اسپیسلیسٹ ہیں اور وہ اس کے منیجر ہیں اور ان کی میڈم ان کی پتنی وہ جو ہے پرنسپل ہیں تو دو اکل مندوں دو بدھیمانوں دو سماجک لوگوں کے بیچ میں یہ اسکول چل رہا ہے اور اس اسکول کا نام بہت دور تک اس لیے جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی آئے گا تو سب سے پہلے آشیرواد ان کے والد کا پائے گا ان کے پتا کا پائے گا اور پتا کے بعد جے پی پانڈے کا پائے گا اور جب یہ آواز پورے بھارت میں بھارت سے باہر بیدیسوں میں جائے گی تب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ رینبو کیا ہے بھائی بہت سے لوگ کچھ اور کرواتے ہیں جانتا کوئی نہیں ہے لیکن پانڈی جی نے کبھی سمیلن کروایا ہے آج جب یہاں سے لائب دکھایا جائے گا اور یہاں کی کیسٹیں پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر جائیں گی تب آپ کو آبھاس ہوگا کہ واقعتاً بہت اچھی چیز ہے ہمارے بیچ میں بھاچپا دلہ دھیاکش آزمگڑ سری دھرو سنگھ آ چکے ہیں ہم بڑی بے چینی اور بے سبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور وہ انتظار سماپت ہو گیا ہے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آپ نے اپنا بہومل اور قیمتی سمیح میں دیا ہے اور امید ہے کہ آپ کا آشیرواد نو دس بجے تک بنا رہے گا دھرو سنگھ میں یہ خوبی ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میں آخر وقت تک رہوں گا تاکہ اس کی شعبہ میں بڑھتری ہوتی رہے اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں رہوں گا زوردار تالیاں ہونی چاہیے دھرو سنگھ جی کے لیے اور بہت ہی بہترین اور اچھے انسان ہیں صبحہ بہت بہترین اور اچھا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پی پانڈے جی کے جتنے لوگ ہیں یہ اچھے لوگوں کو ہی چنتے ہیں چاہے سوتا کے حال میں ہوں چاہے دوست کے حال میں ہوں چاہے مریض کے حال میں ہوں جو لوگ ہیں بہتر اور اچھے ہیں میں انہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کا دھنواد ادا کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سارے لوگوں کو جوڑ کر رکھا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت دیر تک ہم خاموش نہیں رہ پائیں گے میں قادر صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شال اندر رکھی ہوئی ہے وہ شال آپ لے کر کے آ جائیے اگر میری آواز سن رہے ہوں کیونکہ آ گئی ہے تو میں جی پی پانڈے جی سے کہوں گا کہ انگوستر دے کر کے ان کو سمانت کیا جائے اور میں چاہتا ہوں کہ دو منٹ کا وقت بھی دیا جائے ہاں تو آئیں گے کب تو ہوگا ہاں ٹھیک تو اب میں نیویدن اور کسی کو نہیں آنا ہے سر نہیں نہیں ان سے کروائیے نا دیپ پر جلتی ہوگا آپ دھرو سنگھ صاحب کے کرکملوں دوارہ اس کا آغاز ہو جائے گا آرمب ہو جائے گا اور بھاچپا جیلا دیکچ آزم گھڑ سری دھرو سنگھ جی اس وقت آ چکے ہیں اب انہی کے ہاتھوں دیپ پر جلت ہوگا اس کے بعد آگے کی کارروائی شروع کر دی جائے گی دھنباد شکریہ اب ہمارے نیتا بھاچپا زلہ دیکچ دھرو سنگھ جی صاحب آج مشاعرے کا آرمب کر رہے ہیں اور یہ دیپ پر جلت کر کے انہوں نے آرمب کیا مشاعرے کا مشاعرے کا آغاز کیا اور اس طرح سے میں چاہوں گا کہ میرے بھائیوں کی طرف سے اور کوئیوں کی طرف سے تالیاں ہو جائیں آج جیسی بہاریں آئیں ہیں کل ان کے بنیں گے افسانیں دھرو جی بیٹھے ہوئے آپ دیپ پر جلت کر رہے ہیں اور اپنا وہ قیمتی سمیں ہمارے مشاعرے کو دیں گے ہمارے کوئیوں کو دیں گے ہم اس کے لئے دھرو سنگھ جی کے رینے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آخر دم تک وہ بیٹھے رہیں گے ہمارے کوئیوں کو آشیرواد دیتے رہیں گے اس کے لئے ہم ان کے رینی ہیں ان کے شکر گزار ہیں ان کا شکریادہ کرتے ہیں دھرو سنگھ جی کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کو ہم دھنواد پیش کرتے ہیں اور سب کا سواگت کرتے ہیں کہ آپ بہت قیمتی آدمی کے ساتھ چل رہے ہیں اور ظاہر تھی بات ہے قیمتی شخص ہیں ہمارے لئے قیمتی وکٹ ہیں اور ہمارے لئے بہتر ہیں آزمگٹ کا خیال کرتے ہیں ان سے جو پڑتا ہے وہ آزمگٹ کے لئے کرتے ہیں ہم ان کا شکریادہ کر رہے ہیں آزمگٹ کا خیال کرتے ہیں آزمگٹ کا خیال کرتے ہیں ہم گا ہم گا ہم روال کرتے ہیں بھاج پہ زیلا دھیج سری دھرو سنگسے میں گزارش کرتا ہوں آپ ڈائس پر آجائیں آپ کا سممان میں شال اور ملیڑ پڑ آپ کا کیا جائے گا دل کی محفل تیری یادوں سے سجاد دی جائے ہو گئی شام کوئی شما جلا دی جائے ابھی شما روشن ہوئی ہے دیپ پر چلیت ہوئی ہے یہاں پہ بھج بازلہ دیتالیوں کی محسو کریں دیکھئے استقبال ہو رہا ہے سممان ہو رہا ہے ہمارے زلہ دہج کا جس میں ایوب وفا صاحب بھی دیکھے جا سکتے ہیں استقبال گویں سممان گویں یہ بھی ہمیں پیاری ہے وہ بھی ہمیں پیاری ہے ہندی بھی ہماری ہے اردو بھی ہماری ہے ایک ہاتھ میں شانہ ہے ایک ہاتھ میں آئینہ ایک خالدہ خانم ہے ایک راج کماری ہے سممان کیا جا رہا ہے ہمارے زلہ دہجی کا اور زلہ دہجی کا وقت آج ملے گا سمیں آج ملے گا آج کی قویس ملے کو ہمارے عدیق جی کے کیونکہ کنجوس یہ نہیں ہے خود مالا انہوں نے پہن لیا انگ وصر ملا لیکن انہوں نے دوسروں کا خیال کیا پنڈت بریج نرائن چکبست نے ایک شیر کہا ہے کہ دردلل پاسے وفا جذبہ ایمہ ہونا آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا انہوں نے کہا ہم سب کی گلپوشی کریں گے مالی ارپڑ کریں گے تو دھرو سنگھ جی جو زلہ عدیقش ہیں وہ سب سے پہلے پرتبہ یادو جو بلیا سے آئی ہوئی ہیں بہت اچھی کعویتری ہیں انہوں نے ہار پیش کیا اور اس کے بعد بھالچن ترپاٹی جی ہمارے زلے کا نام روشن کرتے ہیں ان کی گلپوشی مالی ارپڑ ان کا ہو رہا ہے بھالچن ترپاٹی جی جو اردو اور ہندی کے بہت اچھے کبھی اور شائر ہیں بھالچن ترپاٹی جی اب اس کے بعد مائکش آزمی جو کبھی سمبلنوں اور مشاعروں میں اکثر ملتے رہتے ہیں ان کی گلپوشی ہمارے زلہ عدیق جی کر رہے ہیں جھگڑو بھیا جو بنارس سے آئے ہوئے ہیں بہت اچھے ہاس اور بینکے کبھی ہیں ان کی گلپوشی ہوئی اس کے علامہ شاداب آزمی صاحب جو بہت اچھے کبھی اور شائر ہیں ان کی گلپوشی انہوں نے کیا اب اس کے بعد ساحل الہبادی جو الہباد سے آئے ہوئے ہیں ان کی گلپوشی ہو رہی ہے اور اس کے بعد نصیم پرتابگڑھی صاحب وہ اس وقت بہت چرچے میں ہیں اپنی غزلوں کی بنا پر اپنی نظموں کی بنا پر ان کی گلپوشی انہوں نے کیا ادھیکش مہودے نے یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا اچھا بھائی ہماری پرنسپل صاحبہ جو ہیں ان کو پرتبہ یادوں نے مالا پیش کیا ان کا مالے ارپن کیا ان کی گلپوشی کیا رجب علی شہروانی کی گلپوشی ہوئی اور اب اسی کڑی میں میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کروں بابو گلشن میں چلے آؤ اب رت بھی سوہانی ہے کلیوں کا لڑکپن ہے پھولوں کی جوانی ہے درو سنگھ کا آشرواز سب کو ملا اور اسی طرح سے ملتا رہے بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ درو سنگھ جی انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم آخر دم تک بیٹھیں گے تو یہ بہت کلیجے کی بات ہے ورنہ آس کے اس دور میں سمیں کون کس کو دیتا ہے نئی سر باندھ ارے آپ کا آشرواز ملے گا ہم کو ہم باندھ نہیں رہے ہیں سر جانتے ہیں کاری کرموں میں آپ دیتے ہیں سمیں جی اب آپ شروع کر دیجئے کبھی سم ملن سوٹا گرہ موسیقی موسیقی